بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کی ٹو جو ہے دیلی ڈوز ٹیسٹ ٹو کی کی ٹو وہ آپ سے میں ابھی شیئر کر رہا ہوں پہلا پہلا جو کسچن تھا پہلا پورشن تھا ریڈنگ کامپریہنشن کا پارٹ ٹو ریڈنگ کامپریہنشن لکھا ہوا ہے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ پیسیج دیا ہوا ہے اب ان کے جو کسچنز تھے یہ آلریڈی ٹیسٹ آپ کر چکے ہیں جس نے ٹیسٹ نہیں کی ہے وہ یہاں پہ پاز کریں یا اسکرینشارڈ نکالیں پہلے اس کو سالو کریں آگے پھر دیکھیں تو اب پہلا جس طرح سوال ہے دا کامپینیشن آف کاربان ڈائیکسائیڈ اینڈ وارٹر ٹو فارم شگر ریزلٹس ان این ایکسس آف ڈیش اب ان کے جو آپشنز ہیں پہلا آپشن ہے وارٹر آپشن بی ہے آکسیجن آپشن سی ہے کاربان اور جو آپشن ڈی ہے وہ ہے کلوروفل تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آپشن بی آکسیجن اس کے بعد نمبر کسچہ نمبر سیکنڈ اپروسس دیٹ از دا اپوزٹ آف ہوتو سنتھیسز اپشنز ہیں آپشن اے ہے دیکمپوزیشن آپشن بی ہے سینٹھیز آئیسزیشن آپشن سی ہے دیفوشن آپشن ڈی ہے ریسپائی ریشن تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن ڈی ریسپائی ریشن کسچہ نمبر تھری ہے ابھی ان فوٹو سنتھیسز واتر اب ان کے جو آپشنز ہیں ان فوٹو سنتھیسز واتر آپشن اے ہے مست بی پریزنٹ یعنی فوٹو سنتھیسز میں جو پانی ہے پریزنٹ ہونا ضروری ہے آپشن بی ہے ایس پروڈیوزڈ ان کاربو ہائیڈریٹس آپشن سی ہے ایس اسٹورڈ ایس کیمیکل انرجی اس کے بعد آپشن ڈی ہے انٹرپس دا کیمیکل رییکشن کسچہ نمبر تھری کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے آپشن اے مست بی پریزنٹ یعنی آپروس سوری نمبر تھری ان فوٹو سنتھیسز واتر مست بی پریزنٹ تو نمبر فور یعنی آخری جو کسچن ہے دا ٹائٹل بیلو دیٹ بیسٹ ایکسپریسز دا ایڈیاز ان دس پیسیج ایس آپشن اے ہے آکیمیکل ایکویشن یہاں پہ دا ٹائٹل بیلو دیٹ بیسٹ ایکسپریسز ان کی جگہ اس پورے سینٹنس کی جگہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ دا ابو پیسیج ایس میینلی اباؤٹ یا دا موسٹ سویٹیبل ٹائٹل آف دس پیسیج ایس آپشن اے ہے آکیمیکل ایکویشن آپشن بی ہے دا پروسیس آف فوٹو سنتھیسز آپشن سی ہے دا پارٹس آف وزکیولر پلانٹس آپشن ڈی ہے دا پروڈکشن آف شگر یہ تو بلکل ایزی لی ہے تو ان کا انسر کیا ہے آپشن بی دا پروسیس آف فوٹو سنتھیسز پورشن جو دوسرا ہے ٹیسٹ کا وہ ہے سینر نامز یعنی سیمیلر میننگ ورڈس ادھر ورڈس تو نمبر سکس میں اس میں پانچ جو ہیں وہ ٹیسٹ ون میں ہم کر چکے ہیں یہ ٹیسٹ ٹو ہے تو اس لیے نمبر سکس اب ایبریوییشن اب ایبریوییشن یہ تو ایک آسان اور عام سا لفظ ہے جو اکثر ٹیسٹز میں بھی آتا رہتا ہے اور پڑھنے میں بھی بلکل سمپل ہے آپشن اے ہے شارڈ فارم آپشن بی ہے لانگ فارم آپشن سی ہے میڈیم فارم یا آپشن ڈی پیرا فارم تو اس کا جو ایبریوییشن آپ کو پتا ہے کہتے ہیں ہم جیسے کہتے ہیں شارڈ فارم فل فارم یا شارڈ فارم لانگ فارم تو ایبریوییشن مطلب شارڈ فارم تو ابھی سیننمز ایبریوییشن کا ہوگا شارڈ فارم آپشن اے جو ہے وہ بلکل کریکٹ ہے اس کے بعد نمبر سیون ہے یعنی پارٹ ٹو کا دوسرا سیننم وہ ہے ایبڈیکیٹ ایبڈیکیٹ کا مطلب ہے تخت چھوڑنا تخت چھوڑنا یعنی استیفہ دینا ایک ہی بات ہے تو ان کے جو آپشنز ہیں تو ریزائن آپشن اے ہے اس کے بعد آپشن بی ہے ریفیوز آپشن سی ہے ڈیسپیرس آپشن ڈی ہے ٹرن آسائیڈ تو ایبڈیکیٹ تخت چھوڑنا اس کا جو سیننم ہے وہ ہے تو ریزائن اب میں ان چار ورڈ کے آپ کو مطلب بتا دوں تو ریزائن استیفہ دینا ریفیوز انکار کرنا ڈیسپیرس یعنی بھگا دینا یا پھیلانا اس کے بعد نمبر ڈی جو ہے آپشن تارنا سائیڈ ایک طرف ہونا یا الگ ہونا تو ایبڈیکیٹ کا جو کریکٹ سیننم ہے وہ ہے ٹو ریزائن اس کے بعد جو نمبر تیسرا ہے یعنی نمبر ایٹ اس ٹیسٹ کا ایبڈیکٹ ایبڈیکٹ کا مطلب ہے اگوا کرنا اب ان کے سیننمز میں آپشنز ہیں آپشن ایک کڈنیپ آپشن بی ڈیلیور آپشن سی کلیکٹ آپشن دی پک اپ تو ایبڈیکٹ اگوا کرنا کڈنیپ اس کا کریکٹ سیننم ہے آپشن ایج کریکٹ اس کے بعد نمبر نائن ہے ایبڈیکنس تو ایبڈیکنس کا مطلب ہے تاتل یا التوہ اب آپشن اے ہے اوبیڈنس یعنی تابداری فرما برداری اس کے بعد بی ہے ڈسکشن سی ہے ایکسائٹمنٹ آپشن ڈی ہے سسپینڈڈ ایکشن مواتل کام تو ایبڈیکنس یعنی مواتل کام التوہ یا تاتل کام تو نمبر نائن جو ہے یہاں پہ ایبڈیکنس اس کا کریکٹ سیننم ہے سسپینڈڈ ایکشن اس کے بعد ہے نمبر ٹین ایبڈیکنس یعنی نفرت اب اس کا سیننم جو آپشن ملے ہیں آپشن اے ہے ایڈورن ایڈورن کہتے ہیں مطلب سجانہ آپشن بی ڈیفرنس فرق آپشن سی ہیٹ نفرت آپشن ڈی انپلیزنڈ نہ پسندیدہ تو ایبڈور کا جو کریکٹ سیننم ہے وہ ہے ہیٹ اس کے بعد پورشن تھری ہے انٹانیم کا انٹانیم جو اس ٹینسٹ میں فاسٹ ہے اور ویسے نمبرنگ میں نمبر سکس پہ ہے پہلا پہلا ابسٹین ابسٹین کا مطلب ہے باز رہنا الگ رہنا یا پرہیز کرنا اب انٹانیم یعنی متزاد اپوزٹ ورڈس ہمیں ڈھونڈنے ہیں آپشن اے ہ اچ او اے آر ڈی ہارڈ یعنی زخیرہ آپشن بی ہے ٹول ریٹ برداشت کرنا آپشن سی ہے فور بیئر برداشت کرنا آپشن سی ہے بیگن آگاز کرنا تو ایبسٹین کا ان چاروں میں سے جو کریکٹ اور نیئر ار انٹانیم ہے وہ ہے بیگن اس کے بعد ہے نمبر سیون ایکسیلی ریٹ یعنی جلدی کرنا یا رفتار بڑھانا اب ان کا اپوزٹ جو ہیں ملے ہوئے آپشن اے کریپ یعنی رینگنا آپشن بی ہے ڈریگ کھینچنا آپشن سی ہے لیگ قید کرنا گرفتار کرنا آپشن جو ڈی ہے وہ ہے موو سلولی آہستہ چلنا یا رفتار کم کرنا تو نمبر سیون جو ہے ایکسیلی ریٹ اس کا کریکٹ انٹانیم ہے نمبر آپشن ڈی موو سلولی اس کے بعد نمبر ایٹ ہے نمبر ایٹ جو ورڈ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں آقلی میشن اس کا مطلب اظہار تحسین یا پرجوش تائید آپشن اے ہے ڈیننسییشن گالی دینا بد زبانی کرنا یا اس کے بعد آپشن بی ہے سپریشن جس کا مطلب دباؤ یا روک آپشن سی ترمینیشن اختتام یا حد بندی آپشن ڈی ہے اپلاز یعنی تعریف تو جو ایکلی میشن ہے اس کا کریکٹ انٹانیم ہے وہ ہے ڈیننسییشن نمبر نائن پہ چلتے ہیں اکمپلائس اکمپلائس مطلب شریک جرم تو اس کا جو آپشن ہے پہلا پہلا ہے فرینڈ آپشن بی ہے ایکسیسر یعنی شریک ساتھی مددگار جرم اس کے بعد ہے سی اسکورٹ اسکورٹ کا مطلب ہے محافظ اس کے بعد ہے آپشن ڈی اپوننٹ یعنی مخافل مخالف یا مقابل تو نمبر نائن جو اکمپلائس اکمپلائس شریک جرم اس کا جو کریکٹ انٹانیم ہے وہ ہے اپوننٹ یعنی مخالف یا مقابل آخری انٹانیم اسٹیرسٹ کا ہے اکورڈ تو آگے چلنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ برائے کر ہم اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں لائک کریں پھر آگے چلتے ہیں نمبر ٹین ہے اکورڈ یعنی میل میلاب اب آپشن اے ہے سالیوشن اس کے بعد آپشن بی ہے ایکٹ آپشن سی ہے ڈیسنٹ اختلافات اس کے بعد آپشن آپشن سی جو ہے اکورڈ یعنی میل میلاب ڈیسنٹ یعنی اختلافات نمبر سی آپشن ٹین کا بالکل کریکٹ ہے اس کے بعد آپشن جو آگے ہیں وہ ہے پری پوزیشن کے پورشن نمبر فور کے پہلا پہلا پری پوزیشن کا جو سنتنس ہے دا پلیئرز اگریڈ ٹو آبائیڈ ڈیش دا ریفریز ڈیسیشن دا پلیئرز اگریڈ ٹو آبائیڈ ڈیش دا ریفریز ڈیسیشن آبائیڈ کے ساتھ ورڈ بائی کا استعمال ہوتا ہے پری پوزیشن میں لیکن پھر بھی ہم آپشن پڑھتے ہیں آپشن اے ہے آپشن بی ہے بائی آپشن سی ہے ان آپشن ڈی ہے ان ٹو تو کریکٹ جو فرسٹ نمبر پری پوزیشن میں استعمال ہوگا وہ ہوگا بائی یعنی دا پلیئرز اگریڈ ٹو آبائیڈ بائی دا ریفریز ڈیسیشن نمبر سیکنڈ ہے مارڈرن انڈسٹری اباؤنڈ ڈیش آپرچونٹیز فار ینگ پیپل وید گوڈ سائنٹیفک کوالیفیکیشن اب ان کے جو اپشنز ہیں وہ ہیں اپشن ب ہے فور اپشن سی ہے انٹو اپشن ڈی ہے وید تو نمبر سیکنڈ کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے ان یعنی اس طرح ہوگا مارڈرن انڈسٹری اباؤنڈ ان آپرچونٹیز فار ینگ پیپل وید گوڈ سائنٹیفک کوالیفیکیشن اس کے بعد نمبر تھری ہے اپشن 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 ہے ان اپشن ب ہے فور اپشن سی ہے تو اپشن ڈی ہے وید تو یہاں پر جو کریکٹ اپشن ہے وہ اپشن ڈی وید یعنی اپشن 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 روپیز اس کے بعد نمبر فور دہ چلرن ور دہ چلرن ور سو اپشن دیش دیر گیم دیت دی دیڈ نوٹ نوٹ دا پیس جاف ٹائم اب یہاں پہ اپشن ہیں اپشن اپشن ب فور اپشن سی اپشن ڈی وید تو کریکٹ جو اپشن ہے وہ اپشن ان یعنی اس طرح ہوگا دہ چلرن ور سو ابزاربڈ ان دیر گیم دیت دی نوٹ نوٹ دا پیس جاف ٹائم اس کے بعد آخری پری پوزیشن اس ٹیسٹ کا اس کے بعد ٹیسٹ ٹھری جو ہے وہ آپ سے کل شیئر ہوگی آخری ہے اپشن دیش سالٹڈ فور بائی ڈا ڈا اپشن اے فرام اپشن بی فار اپشن سی اے اپشن ڈی اے ٹو تو یہاں جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہوگا اپشن اے فرام یعنی ہی اپسٹین فرام سالٹڈ فوڈ بائی دا ڈا آخری جو پورشن ہے پورشن نمبر فائیو ایرر ڈیٹیکشن کا ہے تو ایرر ڈیٹیکشن اس کے جو نمبر سکس اس ٹیسٹ کا پہلا ویسے اوورال سکس نمبر جو سنٹین سے وہ ہے اس کے بعد کاما ہے اب اپشن اے انجریز کے نیچے انڈرلائن ہے ہیلپ کے نیچے بی ریکوورن کے نیچے سی دیر کے نیچے ڈی تو اس پورے سنٹینس میں جو ایرر ہے گرامرٹیکل ایرر وہ ہے آپشن نمبر سی ریکوورن والا یہاں ریکوورن کی جگہ ریکوور استعمال ہوگا تو اس کے بعد نمبر سیون جو ہے وہ لکھا ہوا ہے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں بیکاس ڈاکٹرز آر ٹریٹنگ مور پیپل فار اسکن کینسر آفدہ آرٹس اٹموسفیر مست بی پروڈیوز ہامفل ایفیکٹس ناؤ آپشن جو اے ہے وہ آر ٹریٹنگ کے نیچے ہے آپشن بی ہے وہ بی لیوڈ کے نیچے آپشن سی چینجز کے نیچے آپشن جو ڈی ہے وہ مست بی پرو ڈیوز لکھا ہوا ہے اس کے نیچے تو اس میں کون سی رہے مست بی پروڈیوز نہیں یہاں پہ آئے گا آپشن ڈی میں مست بی پروڈیوز یعنی تو اس کا کریکٹ آنسر ہوا آپشن ڈی اس کے بعد نمبر ایٹ ہے تو مچ وارٹر میکس پلانٹس ٹرننگ براون آن دا ایچ آف دیر لیوز ٹو کے نیچے ا میکس کے نیچے ب ٹرننگ کے نیچے سی دیر کے نیچے دی تو نمبر ایٹ میں جو سی ہے ٹرننگ یہاں ٹرن آئے گا تو سنٹنس گرامرٹیکل کمپلیٹ ہوگا اور کریکٹ ہوگا نمبر نائن ہے ڈاکٹرز ایگری دیر دا فیلڈ ڈاکٹرز ایگری دیر دا فیلڈ اراؤنڈ دا اسپائنل کورڈ ہیلپس دا نورش دا برین آپشن اے جو ہے ڈاکٹرز کے انڈر لائنڈ ہے ایگری ب کے دا فیلڈ سی کے اور دا نورش جو ہے وہ ڈی کے تو اس نمبر نائن میں دی دا نورش جہاں لکھا یہاں دا کی جگہ آئے گا ٹو نمبر ٹین آخری ہے اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے نمبر ٹین ہے ایگری آپ ریجسٹریشن آپ پینگ آ لیٹ فی ریجسٹر کے نیچے آپشن اے آپشن بی پینگ سی اور لیٹ فی آپشن ڈی ہے اب اس میں جو آپشن سی ہے وہ ارر کر رہا ہے آپشن سی میں یہاں پہ پینگ کی جگہ ویل ہیو تو پے آئے گا تو دوستو مزید ایسی ٹیسٹیز کے لیے موک ٹیسٹیز کے لیے اور کسی بھی ٹیسٹنگ سرویس کی کوئی بھی ٹیسٹ ہو چاہے کوئی بورڈ اگزام ہو یا پریپریشن ہو جاب کی ہر قسم کے ٹیسٹیز کی پریپریشن کے لیے ہمارا آزم یوٹیوب چینل دیکھتے رہے اور آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں